اسلام علیکم آج جمعہ ہے ستمبر کی تین تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک بولٹن کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے عدداروں نے جمعیرات کو کہا کہ افغانستان کے طالبان حکمرانوں کے ساتھ امریکی شمولیت ایک غیر یقینی نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کیونکہ امریکی حکام ملک میں موجود تقریباً ایک سو امریکیوں کو نکالنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹی جین ساکی نے کہا کہ امریکہ فی الحال نئی غیر متخب حکومت کے ساتھ رابطہ کرنے کا انتظار کر رہا ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کی عالم مندیوں تک رسائی اور مالی امداد کے ذریعے نئی حکومت پر غیر فوجی لیوریج پر قرار ہے مہکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائیس نے کہا کہ صفارتی کور نئی حکومت کو مدد دینے میں بھی احتیاط سے کام لے کی اور امریکی پینٹیگون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اگرچہ افغانستان میں امریکی فوجی مشن ختم ہو چکا ہے لیکن امریکہ بھی خطے میں دہشتگردی کا مقابلہ کر سکتا ہے ادھر طالبان اہتداروں نے اندیا دیا ہے کہ ان کی نئی حکومت چین اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو مصبوط کر رہی ہے طالبان کے ترجمان نے جمعیرات کو ٹویٹر کے ذریعے کہا کہ ایک اعلی طالبان اہتدار نے ایک اعلی چینی اہتدار سے بات کی ہے اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق بیجنگ کی جانب سے فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے دیگر طالبان حکام نے ٹویٹر پر کہا کہ وہ برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ سفارتی ملاقاتیں کر رہے ہیں قطر اور ترکی نئی افغان حکومت کی کابل میں مرکزی ہوائی ڈے کے انتظام میں بھی مدد کر رہے ہیں رائٹرز نے طالبان حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملہ عبدالغنی برادر افغانستان میں نئی حکومت کی قیادت کریں گے تین ذرائع نے بتایا کہ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملہ عبدالغنی برادر ملہ عمر کے بیٹے ملہ محمد یعقوب اور شیر محمد عباس ستانک زئی حکومت میں آلہ حدوں پر فائز ہوں گے ایک طالبان احتدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ تمام آلہ رہنماں کابل پہنچ چکے ہیں جہاں نئی حکومت کے اعلان کے لیے تیاریاں آخری مراحل پہ ہیں طالبان کے ایک اور ذریعے نے بتایا کہ طالبان کے آلہ مذہبی رہنما حبت اللہ اخون زادہ مذہبی امور اور گورننس پر توجہ دیں گے احمد مسعود کی قیادت والے طالبان مخالف دھڑے نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ انہوں نے گزشتر رات کے لڑائی میں پنشیر کے شوتل زلے پر قبضہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ کبیسہ اور پنشیر صوبوں کے نستیق درباد میں اور بغلان صوبے کے نستیق اندراب زلے میں سخت لڑائی جاری ہے طالبان نے جو مرات کے روز دعوے کیا تھا کہ انہوں نے آپوزیشن کے قبضے سے گیارہ چوکیوں کو چھڑا لیا ہے اور شتول زلے پر قبضہ کر لیا ہے دونوں متحرب گروپوں نے ایک دوسرے کے جانی نقصان کے دعوے کیے ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ ایک متحدہ عرب امارات کا عالی سطحی وفت جمعے کی سپہر قابل پہنچ رہا ہے طالبان کلچر کمیشن کے نائب سربراہ احمد اللہ واسق نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ متحدہ عرب امارات کے تیاری کی پہلی پرواز قابل کے بین الاقوامی ہوائی ڈے پر اتاری جائے گی انہوں نے کہا کہ وفت قابل میں قیام کے دوران طالبان حکام سے ملاقات کرے گا طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ایک ہوائی جہاز کم از کم ساٹھ ٹن خوراک اور صحت کے لیے درکار اشیاء لے کر جمعے کو قابل ائرپورٹ پر اترا ہے طالبان نے قطر حکومت سے درخواست کی کہ ممکنہ دکنی کی مدد پر باتچیت کی جائے تاکہ قابل سے انسانی بنیادوں اور دیگر مقاصد کے لیے پروازوں کی آمد رفت دوبارہ شروع کی جائے قطر کے وزیر خارجہ نے جمعیرات کو کہا کہ افغانستان کے دارل حکومت قابل میں ہوائی اڈے کو دوبارہ کھولنے کی کوششیں جاری ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح نہیں کہ بروازیں کب دوبارہ شروع ہوں گی قطر اور ترکی کے تقنیقی ماہرین کا ایک گروپ بدھ کر اس قابل پہنچا تاکہ ہوائی اڈے کو دوبارہ کھولنے میں مدد دی جا سکے ائرپورٹ پر اترنے والا یہ پہلا غیر ملکی ہوائی جہاز تھا کیونکہ اس ائرپورٹ کو ایک دن پہلے بعض وجوہات کے بنا پر بند کر دیا گیا تھا قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ ہم اس ائرپورٹ کو جلد از جلد فعال کرنے کے قابل ہو جائیں گے ترکی نے جمعیرات کو کہا کہ وہ ہوائی اڈے کو دوبارہ کھولنے کے لیے تالبان اور دیگر کے تجویز کردہ منصوبوں کا چائزہ لے رہا ہے ترک وزیر خارجہ مولود چاوش رسلوں نے کہا کہ ہوای اڈے کے اندر اور بہار کی سیکیورٹی سب سے اہم ترچی ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے زیر انتظام کام کرنے والی اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی سے متعلق فضائی سروس نے کہا ہے کہ اس نے اسلام آباد سے مزار شریف اور قندھار کے لیے کچھ پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں اس نے کہا کہ انتیس اگس سے اب تک تین پروازیں بھیجی جا چکی ہیں اقوائے متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دجارک نے کہا کہ تمام تر کوششیں چیاری ہیں جن کی جتنی متجلدی ممکن ہو آپریشن کو تیز کر کے افغانستان میں فضائی ذریعے سے سامان پہنچانے کے اختمات میں اضافہ کیا جائے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر اس بات کا یادہ کیا ہے کہ افغانستان میں اس کا کوئی پسندیدہ فریق نہیں ہے لیکن ان کے بقول طالبان اس وقت ایک حقیقت ہیں اور افغانستان کا ہمسایہ ملک ہونے کے ناتے پاکستان کا بعض معاملات میں حقیقت پسندی پر مبنی طرز عمل اختیار کرنا ضروری ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راپ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ طالبان کے طرف سے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد بین الاقوامی برادری کو انسانی امداد ایک جامع حکومت کے فروغ اور افغانستان میں دہشتگرد گروپوں کے خلاف کاروائیوں کے لیے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا لیکن برطانیہ کے وزیر خارجہ راپ نے کہا کہ وہ طالبان کو بطور حکومت تسلیم نہیں کرتے تاہم برطانیہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں برطانیہ کے اعلی سفارتکار نے مزید کہا کہ برطانیہ نے افغانستان میں انسانی بہبود کے لیے اٹھائیس کروڑ ساٹھ لاک پونٹ کی امداد مختص کی ہے لیکن انہوں نے واضح کیا کہ یہ امداد طالبان کے ذریعے نہیں بلکہ افغانستان میں کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے خرچ کی جائے گی دوسری جانب اقوائے متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے اس خطشے کا اظہار کیا ہے کہ سال کے اب آخر تک پانچ لاکھ افغان شہری اپنے وطن چھوڑ سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ تر افغان مہاجرین پاکستان کا روح کر سکتے ہیں دوسری جانب افغانستان کے پڑوسی ملک تاجکستان نے ایک لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دینے کی پیشکش کی ہے افغانستان میں ایک بار پھر برسر اقتدار آنے کے بعد طالبان نے صحافیوں اور ذرائب لاخص سے منسل ایک دیگر کارکنوں کے لیے نئے طریقہ کار کا نفاظ کر دیا ہے اور تمام ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کے لیے پیشاورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے وزارت اطلاعات یا وزارت خارجہ سے اجازت نامے کے حصول کو لاسمی قرار دیا ہے پاکستان سے ترخم کے راستے افغانستان جانے والے پانچ پاکستانی اور تین جرمن صحافیوں کو سردی شہر جرال آباد کے قریب بدکروز مسلح طالبان اہلکاروں نے حراست میں لے کر جمعیرات کی صبح تک اپنی تحویل میں رکھا ان پانچ پاکستانی صحافیوں کو افغانستان میں پاکستانی سفارتکاروں اور پشاور پریس کلپ کے عدداروں کے کوششوں سے رہائی ملی اور بعد ازاں کابل جانے کی اجازت ملی حراست میں لیے جانے والے صحافیوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں اپنے ساتھ طالبان اہلکاروں کے رویے کو افسوس نہ قرار دیا افغان خواتین کی ایک بڑی تعداد جمعے کے روز کابل شہر کے وسطی حصے میں اپنے حقوق کے لیے نکلی خواتین گروپ نے مختلف تحریری نعروں کے قدبے اٹھا رکھے تھے اور وہ سیاست میں اپنی شرکت کے نعرے لگا رہی تھیں انہوں نے بین الاخوامی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ انہیں فراموش نہ کریں طالبان مسلسل اس بات پر زورتے رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں خواتین کو شریعت کے مطابق کام کی اجازت ہوگی طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے جو میرات کو اطالبی اخبار لا ریپبلیکہ کو انٹریویو کی دوران ایک مرتبہ پھر اپنی اس بات کو دورایا کہ خواتین کے جامعات میں تعلیم حاصل کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اور وہ تمام شبہہ زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں البتہ طالبان کے ترجمان نے واضح کیا کہ افغانستان کے نئی حکومت میں خواتین کی بطور وزیر کی تقروری کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن وہ سرکاری محکموں میں شریعت کے مطابق کام کر سکیں گی امریکہ میں نیو یورک، نیو جرسی، میری لینڈ، کنیٹیکٹ سمیت بعض دیگر ریاستوں میں شدید بارشوں اور سیلاپ کے نتیجے میں چالیس سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں حالیہ بارشیں سمندری توفان کی وجہ سے ہو رہی ہیں جسے آئیڈا کا نام دیا گیا ہے سمندری توفان آئیڈا کے اثرات امریکہ کے شمال مشرقی حصوں میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں نیو یورک شہر اور نیو جرسی میں شدید بارشوں اور سیلاپی صورتحال کے بعد امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے سمندری توفان آئیڈا نے ہفتے کے اختتام پر جنوبی ریاست لویزیانا میں تباہی مچا دی تھی اور اس کی وجہ سے کئی مکانات تباہ ہو گئے تھے اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا تھا ادھر ریاست میری لینڈ کے شہر اینابلس میں بھی توفان نے تباہی مچا دی اور درجنوں درخت اور بجلی کے پولز گر گئے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا جمعے کو لویزیانا کا دورہ متوقع ہے جہاں توفان کے باعث عمارتیں تباہ ہوئیں اور دس لاکھ سے زیادہ افراد بجلی سے محروم ہیں صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیاں کلیفورنیا میں جنگلات کی آگ اور ہریکین آئیڈا کے متاثرین کو درکار ہر قسم کی معاونت فراہم کرے گی جمعیرات کو انہوں نے ہریکین آئیڈا کے لیے اپنی انتظامیاں کی کوششوں کو اجا کر کیا وہاں جمعے کو لویزیانا میں توفان کے نقصان کا جائزہ لینے جا رہے ہیں کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں پاکستان میں گزرشتہ ایک ماہ میں کرونا وائرس سے لگ بھگ دو ہزار چار سو سٹھ سٹھ اموات ہوئی ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ ایک سو اکتالیس یومیہ اموات چوبیس اگست کو ہوئی تھی ملک بھر میں اب تک پچیس ہزار آٹھ سن نواسی افراد کرونا وابا سے ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان ریلوے نے کہا ہے کہ پندرہ ستمبر سن دو ہزار اکیس تک ویکسینیشن کی کم از کم ایک ڈوز لگوانے والے اور پندرہ اکتوبر تک مکمل ویکسینیشن والے مسافروں کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی ترجمان پاکستان ریلوے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پندرہ ستمبر کے بعد ویکسینیشن نہ کروانے والے مسافروں کو ٹکٹ جاری نہیں کیا جائیں گے اگر کوئی مسافر ٹکٹ چیکنگ کے دوران بغیر ویکسینیشن کے شراخت ہوا تو ٹکٹ چیکر اور متعلقہ سٹاف کے خلاف کھروائی ہوگی بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ویکسینیشن موبائل ٹی میں اسٹیشن پر موجود ہوں گی یہ بھی کہا گیا ہے کہ پندرہ ستمبر سن دو ہزار اکیس تک ویکسینیشن کی کم از کم ایک ڈوز اور پندرہ اکتوبر تک مکمل ڈوز ٹرین سٹاف اور اسٹیشن کی حدود میں موجود عملے کو لکوانا ضروری ہے وائٹ ہاؤس میں جمرات کے روز ایک پریس بریفنگ میں ایلرزی اور متعددی امراض سے متعلق امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور وائٹ ہاؤس کے چیف میڈیکل ایڈوائزر انتھونی فاؤچی نے نامنگاروں کو بتایا ہے کہ امکان ہے کہ امریکیوں کو فائزر اور موڈرنہ کا ایک تیسرا شارٹ لگوانا پڑے اس بارے میں حتمی فیصلہ ایف ڈی اے اور سی ڈی سی کریں گی بی بوسٹر دوسری ڈوز کے پانچ اور چھے ماہ کے دربیان دیا چاہے گا یورپ کے متعددی امراض کے بچاؤ اور قابو پانے کے ادارے نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کا عمل مکمل کرنے والے لوگوں کو فوری طور پر اضافی بوسٹر شارٹ کی ضرورت نہیں ہے یورپین سینٹر فور ڈیزیزز پریونشن اینڈ کنٹرول نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب تک اس شواہد کے مطابق اس وقت ویکسین کی مکمل خوراکیں لینے والے افراد کو بوسٹر شارٹ لگانا ضروری نہیں کیونکہ ویکسین کے پہلی خوراک یا خوراکیں معصر ثابت ہوئی ہیں دوسری طرف اب تک استعمال کی جانے والی ویکسین کے قسمیں کرونا وائرس کے خلاف انتہائی معصر ثابت ہو رہی ہیں اور اب تک کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویکسین نہ صرف کوویڈ نائنٹین کے مولک مرض سے بچاتی ہیں بلکہ ویکسین لگوانے والے افراد میں سے اگر کوئی متاثر ہو جائے تو اس کو ہسپتال میں داخلے سے بچاتی ہیں شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جمعے کی صبح دمشق کے قریب ٹھیکانوں پر فضائی حملے کی ہیں جو اس کے بقول ایرانی فورسس سے منسلک ہیں صرف دو ہفتوں میں یہ دوسرے ایسے حملے ہیں شامی فوج کا حوالہ دیتے ہوئے ذرائع نے بتایا کہ شام کے فضائی دفاعی نظام نے اسرائیل کی زیادہ تر میزائلوں کو تباہ کر دیا اور حملے میں صرف ماددی نقصان ہوا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اسرائیلی فوج نے اس خبر پر تفسرہ کرنے سے انکار کیا ہے پاکستان کے ایتھلیٹ حیدر علی نے پیرالیمپکس کے ڈسکس تھرو مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے جاپان کے شہر ٹوکیو میں پیرالیمپکس میں مختلف کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں جمعہ کو مردوں کے سٹینڈنگ ڈسکس تھرو یعنی کھڑے ہو کر ڈسکس پھینکنا مقابلوں میں پاکستانی ایتھلیٹ حیدر علی کے مدد مقابل یوکرین، برازیل، آسٹریلیا مصر، وینزیویلا اور دیگر ملکوں کے ایتھلیٹس تھے حیدر علی اس مقابلے میں پچپن آشاریا دو چھے میٹر دور ڈسکس پھینک کر گولڈ میڈل کے حق دار قرار پائے جبکہ دوسرا نمبر یوکرین کے ایتھلیٹ میکولا زابیان کا تھا جنہوں نے باون آشاریا چار تین میٹر دور ڈسکس پھینکی ایتھی مقابلیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بات میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا حالی دھمید کو بجازت دیجے اللہ حافظ